دوستو آپ سبی کا فرسے کوئی بات بہت بہت سواہت ہے اور آج بات کرنے والا وہ رام چران تیجہ کی سکسٹینٹھ فلم کی اپ ڈیٹ کے بارے میں ہے تو دیکھئے رام چران اب وہ پین انڈیا نہیں پین ورلڈ لیول کے وہ دنیا کے سب سے بڑے ہیرو ہونے جا رہے ہیں اب بات یہ ہے کیونکہ جو سکسٹینٹھ فلم ہے وہ ایک ریسلر کے اوپر ہونے والی ہے جو بھارت کی آزادی سے پہلے لڑا کرتا تھا ریسلنگ کیا کرتا تھا جن کا نام تھا رام مورتھی نائیڈو کوڈی رام مورتھی نائیڈو تو ان کے اوپر یہ کہانی بیز رونے والی ہے رام چران کی سکسٹینٹھ فلم کی اب بھی فلال وہ شوٹنگ میں بیزی ہیں گیم چینجر کی شوٹنگ میں تو اب بات یہ ہے کی جو یہ ہے کوڈی رام مورتھی نائیڈو یہ کون ہے یہ بہت ہی بڑیا بہت ہی نامی ریسلر رہے تھے آزادی سے پہلے کیا اور ان کی ڈیتھ بھی آزادی سے پہلے ہی ہوگی تھی جب بھارت کو آزادی ملی بھی نہیں تھی ان کو انڈین ہرکولیس کا گیا تھا بھائی جارج فائیو اور ساتھی ساتھ میں یار اگر میں ان کے کیریکٹرائیزیشن کی بات کروں گے کہ رام چران اس کو کیسے اڈاپٹ کریں گے تو ان کو بہت زیادہ فیزیکل ٹرانسورمیشن کے ایک فیز میں جانا پڑے گا کیونکہ اگر آپ رام مورتھی نائیڈو وہ دیکھیں تو اب دیکھیں گے کہ یار وہ کتنے مسکولن کتنے ہیوی لگتے تھے ان کے بارے میں تو یہ بھی بات ہے کہ وہ اپنے چیسٹ پہ ایلیفینٹ کو اٹھا لیا کرتے تھے تو ایسی بہت ساری کہانیاں ہیں ایسی بہت ساری رسلنگ تھیمز ہیں جو آپ کو شاید آرسی رام چران کی سکسٹینٹ فلم میں دیکھنے کو ملے گا اب رام چران کس طریقے سے خود کو ایک الگ ڈھنگ سے پیش کرتے ہیں اپنے آرڈینس کے سامنے آئی ہوپ کی وہ اپنے آرڈینس کو بلکل بھی نیراس نہ کریں اور آبیسلی بات ہے وہ نیراس نہیں کریں کہ وہ بندہ مہنتی ہے اور یہ مووی ایک پین انڈیا لیول پہ ریلیز ہوگی جو ڈائریکٹر ہیں ڈائریکٹر ہیں بچی بابو سنا لیٹس سی ان کا ڈائریکشن کیسا ہوتا ہے اور آپ کو یہ اپڈیٹ جان کر کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے